لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ فطر سے متعلق کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں کیونکہ عید الفطر کو عید الفطر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ فطرانہ دیا جاتا ہے تو صدقہ فطر یا زکاة فطر تو اس زمن میں صدقہ فطر روزے کی پاکیزگی اور مسکینوں کے کھانے کے لیے ہے اس زمن میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا ہے تاکہ روزوں کے لیے لغو اور بےہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکین کو کھانے کا سامان میسر ہو جائے چنانچہ جس نے فطرانہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکاة ہے جو قبول کر لی گئی اور جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے سننے ابی دعود میں بھی یہ حدیث آتی ہے اور سننے ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فطر کی زکاة ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جوہ فرض قرار دی جو غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے اور بڑے تمام مسلمانوں پر فرض ہے یعنی اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو ابھی پیدا ہوا ہے رمضان میں پیدا ہوا ہے یا صدقہ فضر نکالنے والب دن بھی پیدا ہوا ہے تو بھی اس کی بھی نکلے گی تو یہ بالق اور عاقل اور صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے آپ کے گھر میں جو روزہ رکھتے ہیں یہاں تک کہ فقہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے جو مستقل آپ ہی کے گھر میں رہتا ہے وہ ماسی نہیں جو ایک آت گھنٹے کے لیے آتی ہے ایسے ملازم ہوتے ہیں جیسا کچھ لوگوں کے پاس ڈرائیور ہوتا ہے وہ گھر میں ہی رہتا ہے اسی طرح باورچی ہوتا ہے وہ گھر میں ہی رہتا ہے اور میڈز ہوتی ہیں گھر میں ہی رہتی ہیں ان کے ابھی آپ نے نکالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر والی جو بھی میں نے آپ سے بیان کی یہ تو متفق علی حدیث ہے اور یہ بخاری شریف میں بھی آتی ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے اسی لئے اس کو متفق علیہ کہتے ہیں کہ یہ شیخین دونوں شیخوں نے جمع کی ہے اچھا اس کے علاوہ یہ اس کو سنن عبید آود میں بھی روایت کیا گیا ہے سنن نسائی میں بھی ہے سنن ابن ماجہ میں بھی ہے سنن ترمیزی میں بھی ہے یعنی سہا ستہ کی ہر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے علاوہ ازی اس کو امام احمد بھی لے کر آئے ہیں مسند امام احمد میں اور امام مالک بھی لے کر آئے ہیں مغطہ امام مالک میں اچھا صدقہ فطر کی مقدار کے بارے میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم فطر کی زکاة ایک سا گھیوں یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو یا ایک سا پنیر یا ایک سا زبیب یعنی خشک انگور یا خشک انجیر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ساح سے ادا کیا کرتے تھے اس روایت کو بھی امام بخاری امام مسلم امام ابی دعود امام نسائی امام ابن ماجہ امام ترمزی تو سحہ ستہ کی کل کتب حدیث میں آتی ہے اور پھر اس کو امام احمد اور امام مالک یہ بھی روایت کرتے ہیں سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ ہمارا کھانا ان دنوں جو زبیب یعنی خشک انگور یا خشک انجیر پنیر اور کھجور ہوتا تھا تو اسے بھی امام بخاری امام مسلم امام ابی دعود امام نسائی امام ترمزی پانچ کتب حدیث جو سحہ ستہ میں پانچ میں آتی ہے ابن ماجہ کے ہر کوئی اس کو روایت کرتا ہے اچھا یہاں ایک وضاعت بھی کرتوں میں اناج کی قیمتوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہے اس لئے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقدار مقرر فرمائی ہے اور اصول بنا دیا ہے کہ اناج ایک مسلمان کی خراق جو بھی ہو اس کا ایک سعب بطور صدقہ فطر ادا کرے گا ایک مسلمان جو بھی اناج تسلسل سے سارا سال کھاتا ہے ایسا نہیں کہ آپ ہو تو ملٹائے ملینئر آپ کے پاس کروڑوں کی ریل پیل ہے عربوں کی ریل پیل ہے اور آپ ادا کر رہے ہیں فطرانہ اوہ جو بالکل نیچے والا ہوتا ہے نا سب سے جو لویسٹ کالٹی والی چیز ہوتی ہے اس کے لیول پہ فطرانہ ادا کر رہے ہیں کم پیسوں میں جو ہے جان چھوڑ جائے نہیں جو جس لیول پہ آپ کھاتے ہیں نا اس لیول پہ ادا کریں آپ افورڈ کر سکتے ہیں اوپر چلے جائیں اگر آپ اجوہ خجور کے لیول پہ کر سکتے ہیں اجوہ خجور کے لیول پہ کریں ٹھیک ہوگی نا بات تو اس لیے علماء اکرام کیا کرتے ہیں ہر سال فطرانہ وہ ریلیس کرتے ہیں اس میں لوست بھی ہوتا ہے اور ہائیسٹ بھی ہوتا ہے چھ سو روپے والا بھی ہوتا ہے فی بندہ اور ساڑھے تین ہزار ڈھائی ہزار روپے فی بندہ بھی ہوتا ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے ایک آدمی جو مہینے کے دو چار کروڑ کمال لیتا ہے اس کو اگر سارے گھر والوں کا ملا کے بھی سارے گھر والوں کا ملا کے بھی دس بارہ ہزار پندرہ ہزار بھی اگر اس کا فطرانہ نکل جاتا ہے تو آپ سے کہ تین چار کروڑ میں سے پندرہ ہزار بیس ہزار تو کچھ بھی نہیں ہوتے بھائی تو اسی لیے جو ہے نا اسی لیے اس کو اپنے استطاعت کے لحاظ سے جو بھی اللہ تعالی نے آپ کو استطاعت دی ہے جو آپ کھاتے ہیں وہی دوسرے کو بھی کھلائیں اچھا اس زمن میں ایک اور حدیث پھر انشاءاللہ تعالی پھر آج کا درستہ ختم کرتے ہیں کہ صدقہ فطر نماز عید سے قبل ادا کرنا لازم ہے اس زمن میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فطر کی زکاة نماز عید سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا یہ حدیث بخاری شریف میں بھی آتی ہے مسلم شریف میں بھی آتی ہے تو متفقن علیہ ہو گئی پھر یہ اس کو ابی دعود بھی لے کے آتے سننے ابی دعود میں پھر اس کو امام نسائی سننے نسائی میں اور امام ترمزی سن جامعہ ترمزی میں تو پانچ سہا ستہ کی پانچ کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے سیدنا عبداللہ ابن عمر دو دن قبل ہی صدقہ فطر ادا کیا کرتے تھے اور صدقہ فطر نماز عید کے بعد ادا کرنے سے وہ صدقہ فطر نہیں رہتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم عدولی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ نے کہا پہلے ادا کرو ٹھیک ہے اب تو بڑا زبردست زمانہ آ گیا یار آپ انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کر اپنی ٹکٹس بک کر سکتے ہیں آن لائن تو میرا بھائی صدقہ فطر بھی آن لائن ادا ہو جاتا ہے بہت ساری لوگ ہیں جو آن لائن بھی ڈونیشنز لیتے ہیں ویسے تو جو لوگ مسلم ممالک میں رہتے ہیں ان کے پاس تو بڑے مواقع ہیں اس کو دینے کے اور جو نہیں رہتے یا کوئی ایسے دور افتادہ علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر اس طرح کی چیزیں آپ کو ایکسیسبل نہیں ہیں تو آپ آن لائن یار آن لائن اب یہ یوٹیوب پہ بھی تو آن لائن سن رہے ہو نا تو بڑے مواقع ہیں تھوڑا سا ہمیں لیزینس چھوڑنی ہوگی اور ذرا اگریسیب ہونا پڑے گا ان معاملات میں خیر بہرحال اللہ عزوجل سب کے عبادات کو قبول فرمائے سب کے فترانے کو قبول فرمائے اور اللہ عزوجل جو ہماری تربیت اس مہینے میں ہوئی ہے اس کو اس مہینے کے بعد بھی ہمیں برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ